مولا یا صلی وسلم دائیمن نابادا علا حبیبی کا خیری خلقی کلیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اپنے چینل الجابر پر آپ کو ہشانگریت کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت زبردست واقعہ بتانے والے ہیں جس میں ایک سیدہ کے احترام پر قاتل کو رہائی ملی اس سے پہلے ایک چھوٹی سید رخاص ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹے کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ دی دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی درق ابراہیم بن اسحاق بغداد کے کوتوال تھے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں دل کو قید خانے سے رہا کر دے بیدار ہونے پر میں نے دریافت کیا کہ قید خانہ میں کوئی ملزم قتل کا ہے معلوم ہوا ہے کہ اس کو میرے سامنے پیش کیا گیا میں نے اسے احوال بیان کرنے کو کہا اس نے کہا میں اس گروہ سے ہوں جو ہر رات حرام کاری کیا کرتے ہیں ایک بڑھیہ ہم نے مقرر کر رکھی تھی جو ہیلے بہانے اور دھوکے سے عورتوں کو ہمارے پاس لے آتی تھی ایک روز ایک نہایت خوبصورت لڑکی کو لائی جس نے نہایت آج دی سے کہا کہ میری عصمت کو داغدار نہ بناو میں سیدانی ہوں سیزادی ہوں میرے نانا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ماں حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ ہیں خدا کے واسطے مجھے پناہ دو اس بڑھیہ نے مجھے دھوکہ دیا ہے میرے دل پر اس کی باتوں کا اثر ہوا مگر میرے ساتھی بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ تم ہم کو فریب دیکھ کر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے میں نے انہیں بہت سمجھایا مگر جب دیکھا کہ وہ اس بی بی کی عزت و عبرو لوٹنے پر طولے بیٹھے ہیں تو میں نے ان کا مقابلہ کیا چھوڑی میرے ہاتھ میں تھی اور میں زخمی ہو گیا لیکن اس شیطان کو جو اس بی بی کی اسمہ دری پر دار کھائے بیٹھا تھا قتل کر ڈالا میں نے اس بی بی کو اشارہ کیا وہ ہمیں لڑتا ہوا دیکھ کر چپ چاہ پرار ہو گئی غلغہ پارہ سن کر لوگ جمع ہو گئے کون آلود چھوڑی میرے ہاتھ میں تھی اور ایک لاش سامنے پڑی ہوئی تھی کہ دیکھ کر سپائی مجھے گرفتار کر کے لے گئے قتل نے یہ واقعہ سن کر ملزم سے کہا کہ خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں میں نے تجھ کو رہا کر دیا اس کے بعد وہ ملزم اپنے ان غلط کاموں سے بھی توبہ طائب ہو گیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعادات کی عزت کرنے والا بنائے کیونکہ کمالکم ان کے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جڑا ہے شکریہ